بار کے اندر رکھنا چاہیے تھوڑا میرے ایسا لگتا ہے کہ بائیزار کے آس پاس تھوڑا روکے گا اور شاید اس روکنے کے بعد تھوڑا بہت ممنٹم ضرور مارکٹ کرنے دکھائے گا تو مارکٹ کی اوپننگ ابھی آپ کو سکرین پر دکھ جائے گی کچھ ایک سیکنڈز کے بعد ہی اور اس کے اندر اگر آپ چیک کریں گے تو آپ کو یہ کچھ اور جو میں نے ابھی آپ کو بتائے یہ بڑھتے ہوئے دکھیں گے مارکٹ کی اوپننگ ہوئی ہے سٹارٹنگ میں ہی اگر آپ دیکھیں گے تو چوند پوائنٹ کے گھراوٹ ہے اب یہ باسٹھ پوائنٹ کی ہو چکی ہے ہم بائیزار سے قریب ستر پوائنٹ پیچھے آ چکے ہیں ابھی پہلے تو ستر اسی پوائنٹ کو ریکوری چاہیے پھر سوچیں گے کرنا کیا ہے تو اس لئے ریکوری کے لیے بہت جلدی سے آتر نہ ہوئی ہے اپنا بیس بنائیے یہ جو چھالیزار آٹھ سو کے آس پاس ابھی آپ بینگ نفٹی دیکھ پا رہے ہیں نا دو سو بائیز پوائنٹ کی یہ ایک اور فیز ہے جہاں پہ بینگ نفٹی کو بھی رکنا چاہیے اگر یہ رک جاتا ہے تو پھر آپ کے کام آئے گا فیلال یہاں پہ بھی جب تک جب چھالیزار آٹھ سو نہیں آپ کو سکرین پہ دیکھتا آپ کو یہ ایکسپیرمنٹ مت کرنا سنتالیزار کی ریکوری کی ویٹ کرنا جب تک سنتالیزار آپ کو دیکھتا نہیں میں پھر سے بولتا ہوں آپ تھوڑا شانتی برتی ہے یہ لیولز آپ کو آرام سے ملیں گے پچاس پچاس سار سار پوائنٹ آپ مہنگے لیلو لیکن کنفرم لینا ایسا نو کہ آپ پھر فرز جاؤ اب بازار اپنے آپ کو ہیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہاں پہ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں لیولز چھالیز آٹھ سو بینگ نفٹی پہ رک جائے گا تو پھر تھوڑا اوپر آئے گا سنتالیزار کے اوپر شورٹ کورنگ کا ٹرگر دبے گا جب تک نہیں ہوتا تب تک نہیں ہوگا اور اس کے لیے بھی بازار آپ کو ضروری ہے شیئرز پہ آ جائیں سیدھا سیدھا پہلے جو تیزی والے شیئرز ہیں وہ سکرین پہ دکھائیں ہنڈال کو وہاں پہ مضبوطی ہے ادانی انٹرپرائزز رنائنس انڈسٹری سکول انڈیا یہ کچھ ایک شیئر ہے اچھا ایک اور چیز سمال کیپ اور میڈ کیپ کے انڈائسز کو دکھائی ہے جہاں سے مین پرابلم اور جہاں سے مین کارنج ہو رہا ہے وہ ایک بار جارہ دکھائیں سمال کیپ اور میڈ کیپ کے انڈائسز وہاں پہ اس سمیے کے سیچویشن کیا ہے آپ کو تھوڑا آئیڈیا لگ جائے گا ایک تو یہ ایڈوانس ڈکلائن بھی اتنا فیوریبل نہیں ہے ابھی تک آپ کے ہاں یہ سمال کیپ اور میڈ کیپ انڈائسز دونوں ابھی ایک ایک پرسنٹ نیچے ہیں دونوں کے اندر ابھی گراوٹ ہے اس لئے تھوڑا دیکھ کے ٹریڈ کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہے کوئی برائی میرے کو تو دکھتی نہیں ہے اب آ جاتے ہیں کچھ اور ایسے شیئرز پہ جہاں پہ شروعاتی سٹینٹ ہے ایک بار جارہا آئی ٹی سی دکھائیے آئی ٹی سی کے اندر لانگ پوزیشنز بنی ہے تین پرسنٹ اوپر ہے اپکا لائپ کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا لانگ پوزیشنز زیادہ بن رہی ہے شورٹ کورنگ آئی ہے ابوڈ انڈیا کوٹک مہندرہ بانک اس سمیہ کا جو سینیریو ہے اس سینیریو کے ساتھ سے کچھ کچھ شورٹ کورنگ والے شیئرز بھی ہیں جیسے میں آپ کو گنوا رہا ہوں ایک اور لانگ پوزیشنز بنی ہے وہ انفوسیز میں میں کوئی آئی ٹی کے اندر بھی دم لگ رہا ہے انفوسیز کل بھی ہم نے ڈسکشن کیا تھا اپنے سکرین پر ایک بار جارہ دکھا سکتے ہیں جہاں پر آج کمزوری ہے بڑے شیئروں میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ چیک کیجئے ایک بار جارہ نال کو وہاں پر آج پھر سے پریشر ہے آر بیل بینک آئی ڈیا کے اندر آج پھر سے پریشر ہے اور یہ کچھ ایک اور شیئرز بھی ہیں جہاں پر آپ کو تھوڑا پریشر دیکھنے کو مل رہا ہے ہیٹ میپ ایک بار جارہ سکرین پر لے کے آجیے پھر چھوٹے مجھولے شیئرز آپ کو ششتی بتا دیں گے اور اپننگ کریڈ بھی آپ کے بھی شیئرز آپ کے سامنے رکھ دیں گے تو فیلحال جرا کچھ ایک چھوٹے ہیٹ میں آپ کے بار سکرین پر لے کے آتے ہیں آپ کے لیے اچھا جوبلینٹ آج ٹھوڑا ٹوٹا ہے کل چار سو چالیس کی بارز میں ذکر ہو رہا تھا فیڈرل بینک پہ جو آپ کو پتائے گی اب نئے آکاؤنٹ نہیں کر پائیں گے تو اس کا نقصان چار پرسن کے طور پر بالکشن انڈسٹریز پہ جو انکم ڈیکس کی خبر آئی وہ بھی ایک ڈیڑھ پرسن لیچے ہیں یہ سکرین پر صرف اگر آپ دیکھ رہے تو آپ کو دیکھے گا چار تیہ بارہ بارہ میں سے صرف تین شیئر اوپر ہیں اور میجوروڈی شیئر نیچے ہیں تو اس لئے رسک ریوارڈ ابھی بھی خراب ہے اور ویٹ کرنا ہی اکلوتا سودا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے آپ ویٹ کرو شورٹ کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ پی سی آر ابھی اتنا ٹھیک ہے آپ صرف ویٹ کرو اس کو سٹیڈل ہونے کی آپ کو بڑیہ لانگ پرشنس مارکت کے اندر ملے گئے شیئر نیچے اور کاؤنٹر ہے جہاں پہ چار پسنٹ کی تیزی ہے پی سی جویلس پہ بھی دھیان رکھی ایس بی این ان کا ایک ون ٹائم سٹیلمنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے اس کے چلتے یہاں پہ بھی پانچ پسنٹ کی تیزی ہے اور جتنے بھی ریلوے کاؤنٹر کی کل پٹائی ہوئی تھی جمکر پٹائی ہوئی تھی رائٹس ان میں سے ایک کاؤنٹر ہے جو کی آج ریباؤنٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہے پر دھیان دینی والی بات میٹلز پہ ہے کیونکہ ہمیں بھسین جی نے بھی بتایا تھا کہ ہندوستان کاؤپر ویدانتا ان سب پہ ان کی نظر ہے ساتھ ہی ہندالکو پہ ان کی ایک کاؤل آئی تھی ان سب ہی کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں سب پہ اچھا ایکشن ہے ہندوستان کاؤپر قریب تین پرسنٹ اوپر ہے ساتھ ہی باقی ان میٹل کاؤنٹرز میں بھی ایکشن ضرور ہے اور کھول انڈا پہ بھی ایک بار آپ دھیان رکھے حالکہ لارچ کیپ ہے پر ڈیٹ پرسنٹ کی یہاں پہ تیزی ہے تو ابھی تو تھوڑا سا ایکشن ضرور دیکھ رہے ہیں پر امید دیکھتے ہیں کہ یہ جو تھوڑی سی حل کی ریکاوری ہے یہ جاری رہے گی یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی